اور آج آپ نے میں اپنی زندگی میں پہلی بل سن رہا ہوں آپ کے موہ سے اجاز جی سے موہ سے بھارت ماتا کی جائے بندے ماترم مجھے اجاز انجینئر کو دیکھتے ہوئے مجھے بچپن کے دنوں کی یاد آئی جب پنجاب کے اندر آتنکواد تھا جب آتنکواد ہی کہتے تھے اگر کوئی الیکشن لڑے گا بٹا الیکشن لڑے گا تو بمبو اسے اڑا دیں گے جو ووٹ ڈالنے جائے گا اس کے ہاتھ کار دیں گے اور جو بندے ماترم بولے گا گولیوں سے ان کو چھانے نہیں کر دیں گے اور بڑے لوگ شہید ہوئے گولیاں ہم سب نے ہم نے کھائے اور اجاز جیسے انجینئر ایسے کارکرتہ بی جے پی سے نکل آئیں بی جے پی کے الگ پولٹیکل پارٹیوں کے متبید ہو سکتے ہیں پر بھارت ماتا کی آواز اور بندے ماترم کی آواز امن جی آپ نے ایک شروعات کرا دی آپ کا بہت بڑا رول ہے بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے ترنگا جنڈا ہی ہمارے لئے شکتی طاقت ہے اور میں آپ کو اس پرس کہہ دوں یہ تین سو ستر دارہ کو بہت گہری چھوٹ پہنچی ہے جو یہ لوگ کہتے تھے تین سو ستر دارہ کے بعد پھر آتنگ باز لائیں گے ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے آج یہ ثابت کر دیا وہاں کے لوگوں نے وہاں کی عام جنتہ نے ثابت کر دیا کہ یہ ہے لوگ تنتر یہ ہے شکتی یہ تین سو ستر دارہ تو پہلے کی پولٹیکل پارٹیاں جتنی بھی رہی جو مزے لیتے رہی دیش کے نام کے اوپر جو ہندو مسلم سکھ حسائیوں کے خون کپس پسینے کا ہندوستان کا پیسہ جمہو کشمیر میں غلط طریقے سے استعمال کرتے رہے اگر پہلے یہ چیزیں ہوتی تو آج بہنوں کے سوہاگ نہ ہوجڑتے ہیں انہوں نے ترنگے جنڈے کی بات تو کرا دی آپ نے ان کو یاد اور میں عبوبہ مفتی کی بات بھی یاد کرا دی انہوں نے دو چیزیں اور کہی ہمارے ہزاروں کارکرتہ شہید ہوئے ہمارے پولس کے جوان شہید ہوئے خوج کے جوان کا نام نہیں لیا انہوں نے کوئی بات نہیں ان کو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال جو شہید ہوئے آپ کے جوان یا شہید ہوئے آپ کی پارٹی کے کارکرتہ وہ کس نے مارے تھے اتنا جواب دے دے کیا وہ اتنکبادی تھے یا نہیں تھے کیا براکبانی جیسے لوگ تھے یا نہیں تھے یہ ایک سوال پوچھ کے سب کے سامنے لیا یہ کہ وہ مارے کس نے تھے پولس نے تو نہیں مارے تھے اچھا میرے ساتھ یہ ساتھ وہ اتنکبادیوں نے مارے تھے ان کے موزے اتنکباد کا لفوی تو نکال نہیں یہ سوال کا جواب ہوگا نہیں شہید